ہیماچل پردیش میں پنچائتوں کے سچیب جو ہے ہرتال پہ ہیں اور پنچائتوں کا سارا کاروبار تھپ ہے پنچائت سچیبوں کی مانگ کیا ہے وہ چاہتے ہیں کہ انہیں یا تو پنچائت یا رورل ڈویلمنٹ بیواغ میں جو ہے کرمچاری بنا دیا جائے پردیش سرکار کی حالت دیکھو کہ پردیش سرکار کہہ رہی ہے ان کے ادھیکاری کہہ رہے ہیں کہ اگر سچیب کام نہیں کر رہے ہیں تو ان کا کام جو ہے پنچائت روزگار سیوک کو دے دو سلائی ادھیابکہ کو دے دو اگر ان میں سے بھی کوئی اویلیول نہیں ہے تو پنچائت چوکی دارد کو دے دو یہ سرکار کی بدھی مطا اسے جھلک رہی ہے کہ کیا کیا فیصلے یہ سرکار کر سکتی ہے یہ صرف راجنیتک اچھا شکتی کا مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ یہ پہلے کبھی نہیں ہوا ہے انیس سو چوراسی میں بھی ہوا ہے اور دوزار انیس میں بھی اس میں تو سمیتی کے ملاجم تھے جن کو جو ہے سرکاری نوکری پہ لے دیا گیا کئی دفعہ جو ہے ایسے کام ہوئے ہیں اس لیے سرکار کو چاہیے کہ اس مسئلے کو جلدی سے جلدی حل کر دے کیونکہ پنچائتوں کے سارے کام کاج تھپ ہو گئے منرے کا ان کے انڈر آتا ہے انتیس قسم کے یہ کام کرتے ہیں بہت سرڈیفکیٹ سے انہوں نے جاری کرنے ہوتے ہیں پہلے ہی ایک ایک سرڈیف کے پاس دو دو تین تین پنچائتوں کا کام ہے بیٹھکیں ہو رہی ہیں بیٹھکوں میں کبھی کہا جا رہا ہے کہ ایک مہینے کا سمیہ دے دو ڈیڑھ مہینے کا سمیہ دے دو یہ سمیہ دینے کی بات نہیں ہے ڈائلاؤگ کر کے اس مسئلے کو حل کیا جانا چاہیے پوری طرح پربابیت ہو گیا مسئلہ کنڈکٹروں کا ہے آج چھے ساتھ تریق ہو گئی ہے ایچ ایٹی سی کے کرمچاریوں کو تنکھا نہیں ملی اور دوسرا جو ہمارے کنڈکٹرز ہیں کنڈکٹرز کا بیتن گھٹا دیا جو رویزن ہوا ہے اس میں کنڈکٹرز کو گریڈ پہ جو ہے چوبیس سو سے گھٹا کے انیس سو کر دیو ایسے تو ایسے کئی کیٹیگریز ہیں اور سرکار کبھی ایسا ہوتا نہیں ہے کہ جب بھی کوئی رویزنز وغیرہ ہوتی ہیں یا سکیل پے سکیلز آتے ہیں تو اس سمیہ دیکھا جاتا ہے کہ کسی کی تنکھا کم تو نہیں ہو رہی ہے کم سے کم جو مل رہی ہے وہ تو برقرار رکھی جائے یا ان کو ایکویٹ کس سے کرنا ہے اگر کنڈکٹر کلرکوں سے ایکویٹ ہوتے تھے پہلے اور کوئی بسنگتی آگئی تو اب بھی جو ہے اس کو ایکویٹ کیا جانا چاہیے اور کنڈکٹرز کی پی ٹھیک کی جانی چاہیے تھی اگر کل دن کو اب انہوں نے آلٹی میٹم دے دیا ہے کل دن کو وہ جو ہے بسوں سے جب اتر جائیں گے تب کیا کروگے تب پھر جاگنے کی کوشش کروگے آپ نے پنچائتوں کا کام ٹھپ کر دیا بس جو ایچ ایٹی سی کے مسئلے ہیں اس کو ایک دم سے حل کریں اور یہ جو پنچائت سچیبوں کے مسئلے ہیں ایک دم سے حل کریں یہ وقت کی ضرورت ہے تو بکاس بھی ٹھپ ہو جائے گا پہیا بھی جام ہو جائے گا